بنایا اور میں نے آپ کی خواہش کا اتراب کرتے ہوں نے دوبارہ سہمت دی بس یہ گزاریش ہے کہ بہت اچھا آپ سننے لیکن جو استاد میں بیداد کسی کیفیت جو آ جاتی ہے نا جو چیخیں نکلتی تو ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے اس کا ذرا خیال لکھیں بس بہت پیارا سننے ہیں آپ کتنا محظم بجمع ہے بہت شکریہ لیکن یہ کسی بھی ملک کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہاں کے شہریوں کو اپنے ہیرو کے بارے میں بتانا پڑے ورنہ یہ نوبتی نہیں آنی چاہیے وہاں کے شہریوں کو اپنے آدھار کار دکھانے پڑے یہ ایک بڑا بدقسمتی بھرا معاملہ ہے جس کی جانب لدہ حیاء صاحبہ اشارہ کر رہی ہے آئیے دوستو جب وہ یہ شیر پڑھ رہی تھی تو مجھے سید حامد کا یہ شیر یاد آ رہا تھا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد بیچارہ پریشہ ہے کہاں سے اٹھے تو پورا جسم ہی چھلنی ہے تو آئیے اس درد میں ایک ایسے غزل گوش شائر کو شامل کرتے ہیں کہ جس نے نہ صرف حیدر آباد کا درد جس نے نہ صرف ہندوستان کا درد بلکہ پوری انسانیت کا درد شیروں کی زبار میں پیش کیا یہ نام ہے جناب سردار سلیم صاحب کا جو غزل کے نمائندہ شائر ہیں آپ کے اپنے شائر ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس مشاعرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے شورہ کو اہمیت دی جاتی ہے پھر اس میں شامل کیا جاتا ہے غزل کا وقار جناب سردار سلیم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں خواتین و حضرات اور میرے چھوٹے بھائیو بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں وقت کم ہے سفر طویل ہے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا اپنے واری سے میکدہ سے کچھ شیر سن لیجئے ارز کرتا ہوں کہ اس شہر میں اب پریوں کے قصے نہیں چلتے سچائیاں چلتی ہیں فسانے نہیں چلتے ہے اس کے لیے گہرے سمندر کی ضرورت ہے اس کے لیے گہرے سمندر کی ضرورت برسات کے پانی میں سفینے نہیں چلتے ہے اس کے لیے گہرے سمندر کی ضرورت برسات کے پانی میں سفینے نہیں چلتے ہر کہتا ہوں کہ سنجیدہ رہیں زلِ الٰہی سے یہ کہہ دو دربار میں ہر وقت لطیفے نہیں چلتے دربار میں ہر وقت لطیفے نہیں چلتے میں ایک مطلعہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں انمار ورلوم کے تعلیم علموں کے لیے دیکھیں ارض کرتا ہوں کہ علم و عرفہ کے نسابوں میں نشا ہوتا ہے علم و عرفہ کے نسابوں میں نشا ہوتا ہے ڈوب کر پڑیے کتابوں میں نشا ہوتا ہے ڈوب کر پڑیے کتابوں میں نشا ہوتا ہے اب آپ کے مطلب کا شر ڈوب کر پڑیے کتابوں میں نشا ہوتا ہے کہ جب تلک آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا ہم سمجھتے تھے شرابوں میں نشا ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے سلامت رہے ہیں جب تلک آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا ہم سمجھتے تھے شرابوں میں نشا ہوتا ہے ہم سمجھتے تھے شرابوں میں نشا ہوتا ہے ایک اور کام کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تلک آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا ہم سمجھتے تھے شرابوں میں نشا ہوتا ہے نین کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں نین کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں خواب دیکھا کرو خوابوں میں نشا ہوتا ہے نین کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ارے خواب دیکھا کرو خوابوں میں نشا ہوتا ہے تمہیں اب کیا کہوں تم پر مجھے کتنا بھروسہ ہے دل لگا کر سننے کا ہے تمہیں اب کیا کہوں تم پر مجھے کتنا بھروسہ ہے بھروسے پر بھی جس کو ناز ہو اتنا بھروسہ ہے بھروسے پر بھی جس کو ناز ہو اتنا بھروسہ ہے ارے نہیں خود اپنی ہی خوئے وفا پر اعتبار اتنا تمہاری بے وفائی پر مجھے جتنا بھروسہ ہے نہیں خود اپنی ہی خوئے وفا پر اعتبار اتنا تمہاری بے وفائی پر مجھے جتنا بھروسہ ہے جی بھائی کتنا مدہوش ہو گیا ہوں میں خود پراموش ہو گیا ہوں میں جب سے آیا ہے بولنا مجھ کو تب سے خاموش ہو گیا ہوں میں گیسوے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے ارے جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے بہت شکریہ چلو کچھ ہس لیں رو لیں چیخ لیں جب تک اجالے ہیں پھر اس کے بعد سناٹوں کے موسم آنے والے ہیں ارے اب شیر سننا آپ اب آپ کے مطلب کا شیر کہ بتا ایک دوسرے تک کیسے چل کر آئیں ہم دونوں بتا ایک دوسرے تک کیسے چل کر آئیں ہم دونوں تیرے پیروں میں مہندی ہے میرے پیروں میں چھالے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا سنا آپ نے یہاں سانے جانے پہچانے چہرے میلے سامنے موجود ہیں میں ارس کرتا ہوں کہ مجھے معلوم تھا یہ جرم کر جائیں گے ہم دونوں مجھے معلوم تھا یہ جرم کر جائیں گے ہم دونوں کہ اپنے اپنے وعدے سے مکر جائیں گے ہم دونوں مجھے معلوم تھا یہ جرم کر جائیں گے ہم دونوں کہ اپنے اپنے وعدے سے مکر جائیں گے ہم دونوں اگر چلتے چلے جائیں گے یوں ہی چاند کے پیچھے اگر چلتے چلے جائیں گے یوں ہی چاند کے پیچھے تو پھر یہ رات گزرے گی نہ گھر جائیں گے ہم دونوں اگر چلتے چلے جائیں گے یوں ہی چاند کے پیچھے تو پھر یہ رات گزرے گی نہ گھر جائیں گے ہم دونوں اور شیر ارس کرتا ہوں کہ محبت نے جوانی سے کہا اب چھوڑ پچتا نا محبت نے جوانی سے کہا آپ چھوڑ پچھتانا یہی رسوائیاں ہوں گی جدھر جائیں گے ہم دونوں یہی رسوائیاں ہوں گی جدھر جائیں گے ہم دونوں میں دیپک ہوں تو جوتی ہے ہواوں کی یہ بستی ہے میں دیپک ہوں تو جوتی ہے ہواوں کی یہ بستی ہے یہاں دم لینے ٹھہریں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں یہاں دم لینے ٹھہریں گے تو مر جائیں بہت شکریہ بھائی یہ ادھر والے بھی جاگے ہوئے ہیں اب میں ٹائم دے لوگا مقتہ پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا کہ یہاں دم لینے ٹھہریں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں کہ یہ جب سانسوں کی بل کھاتی ندی کو پار کر لے گی یہ جب سانسوں کی بل کھاتی ندی کو پار کر لے گی سلیم اس غم کی کشتی سے اتر جائیں گے ہم دونوں شکریہ باب باب